بعض لوگ سنتوں کا احتمام ہی نہیں کرتے پڑھتے ہی نہیں ہیں سنتوں کو سنتیں واجب تو نہیں ہیں سنت ہی ہیں فرد کی طرح سے نہیں ہیں بعض لوگ تو اس کو واجب کا درجہ دیے رہتے ہیں فرد کا درجہ دیے رہتے ہیں آپ جائیں گے نماز پڑھنے تو کہتے ہیں کہ ایشا کی نماز ستر رکعت ہے ستر رکعت کہاں ہے بھئی ایشا کی نماز ایشا کی نماز چار رکعت ہے اس کے بعد دو رکعت سنتیں راتبہ ہیں اور ویدر آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں سونے سے پہلے پڑھ لیں تحجد پڑھنے والے ہوں تو تحجد کے بعد پڑھ لیں تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہا جائیں کہ یہ شاہ کی رکعت سکتے رہے سنت یعنی سنت رواتی پر عمل کرنا چاہیے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کبھی آدمی چھوڑ دیتا ہے تو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے